بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے خاص طور پر اس سیزن میں کہ امروت کے جو پھل ہیں وہ گرنا شروع جاتے ہیں اگر یہ سائز ہے امروت کی پھل کی تقریباً لیمن کی سائز کے تو اکثر جگہوں پہ جو کپڑینٹس آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ امروت کے جو پھلیں وہ گر رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں اس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہیں دیکھ لیں تو اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ کافی سارے جو امروت کے گروورز ہیں ان کے لئے یہ ایک پریشانی کا سبب ہوتا ہے ظاہر ہے آرچارڈ ہوتا ہے انکم ایک سورس ہوتی ہے انکم کی اور اگر اس طرح کے جو حل ہیں وہ گرنے لگ جائیں فروٹ ڈراپنگ ہوتی ہے امروت کی ظاہر ہے ایک ایک نومک ڈیمیج ہوتا ہے ایک نقصان ہوتا ہے اس کی دو تین وجہاتیں پہلے آپ اس پہ غور کر لیں سب سے پہلی جو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دسمبر میں جو ایک ریکمینڈڈ ڈوزے فرٹلائزر کی اگر وہ آپ نے اپلائی کی ہے تو پھر آپ کے جو پودہ ہے وہ طاقت میں ہوگا اس کو خوراک ملی ہوگی اور وہ جو ہے یہ والا مسئلہ جو ہے اس میں نہیں آئے گا کافی حد تک اس کو جو پراپر فرٹلائزر ریکمینڈیشنز ہیں اس کے مطابق آپ نے اس نے دسمبر میں آپ نے خوراک دیئے تو پھر فروٹ ڈرابنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی اچھا اب اگر آپ نے دسمبر میں آپ نے اس کو خوراک بھی اپلائی کی ہے اس کے بوجود بھی اس کے پل گر رہے ہیں تو پھر جو ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پودہ ہوتا ہے وہ اپنے استعداد کے مطابق جو ہے وہ پل جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں اور باقی جو پل ہے جو ہے وہ وہ گرا دیتا ہے مطلب اگر پودی کی عمر تین سال ہے یا چار سال ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی جتنی طاقت ہوگی وہ اتنی ہی مقدار میں جو ہے وہ پل جو ہے وہ ہولڈ کرے گا رکھے گا باقی پل جو ہے وہ اس کے صدا سے باہر ہوں گے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب تو جتنی فروٹ سکتے ہیں کیونکہ جو آپ دیکھیں گے تو اس کے جو فلاورز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں فلاورنگ بہت زیادہ آجاتی ہے اور فروٹ بھی بن جاتے ہیں لیکن بعد میں پودے میں وہ اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان سب فروٹ کو یا ان سب پل کو خوراک پہنچا سکے تو پھر قدرت نے ایسا نظام ان میں رکھا ہے کہ وہ جو پودی کی جتنی طاقت ہوتی ہے تو اتنی ہی پل جو ہے وہ یہ رکھ لیتا ہے اتنی ہی پل کو یہ خوراک پہنچاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اضافی فروٹ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اضافی ہیں وہ جو ہے یہ گھرا دیتا ہے یہ دوسرا ریزن ہے اور تیسرا یہ کہ جو فلاورنگ کے دنوں میں اگر فروٹ ڈراؤپنگ ہوتی ہے تو پھر ایک ریزن اس کی یہ بھی ہے جو فلاورز اس پہ ہوتے ہیں جب پھول ہوتے ہیں اس پہ اس وقت اگر آپ نے اس کو ایریگیشن اس کی زیادہ ہوتی ہے آپ نے اس کو زیادہ پانی دیا ہوتا ہے آپ اس کو پانی زیادہ دیتے ہیں تو پھر جو فلاور ڈراؤپنگ ہے وہ اس وقت ہوتی ہے چونکہ ابھی انتہائی موسم شدید گرم ہے اگر آپ نے ایریگولر ایریگیشن آپ کرتے ہیں مطلب کبھی آپ زیادہ ایک ہفتے کے بعد پانی دیتے ہیں کبھی آپ دو دن بعد پانی دیتے ہیں تو یہ جو ایریگولر انٹر والا فریگیشن ہے یہ بھی جو ہے فروٹ ڈراؤپنگ میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے تو لہٰذا تین چار جو یہ ریزنز ہیں دسمبر میں آپ اس کو پرپر بیسل ڈوز دیں اس کو خوراک اپلائی کریں اس کی نیچے ٹھیک ہے پرپر پروننگ جو ہے ضروری ہے وہ آپ کریں جو اس پہ فلاورز آ جائیں پانی جو ہے اس کو نہ دیں زیادہ پانی اچھا اس کے علاوہ ابھی اس طرح کی موسم میں آپ ریگولر انٹرول سے اس کو پانی دیں اگر آپ تین دن بعد دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ تین دن بعد دیں اور اگر آپ سات دن بعد دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سات دن ہی بات دیں اس کو مطلب انیون انڈیگیشن انٹرول جو ہے وہ نہ کریں اور اس کے علاوہ جو اس کو فروٹ ڈائی سے بچانے کا جو وہ ہے آپ فیرامون ٹریپس لگائیں اور اس کے علاوہ جو ہے ریگولر جو کیمیکل سپری وہ کریں تو انشاءاللہ یہ جو فروٹ ڈرابنگ کا مسئلہ ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا